اس طرح صحیح مسلمی کے روایت ہے وہ فرماتی اور کہتی ہے جس نے دن اور رات میں بارہ نفل ادا کیے اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے جس نے دن میں بارہ نفل جو نمازیں ہیں وہ پڑھی جائیں نمازوں کی صرف دو ہی خصمیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے فرض اور ایک ہوتی ہے نفل بس دو ہی نماز ہیں نفل میں وہ نفل جو اللہ کے رسول ہمیشہ پڑھتے تھے نمازوں سے پہلے بعد اس کو بولتے ہیں محکدہ نفل میں وہ نفل جو اللہ کے رسول صلی اللہ کہتے ہیں سنت اور اس کے بعد نفل سمجھا نمازوں کی دو ہی کہتا گری ہیں حج کی دو ہی کہتا گری ہیں روزوں کی دو ہی کہتا گری ہیں فرض روزے یا نفلی روزے فرض نماز یا نفلی نماز فرض حج یا نفلی حج سب ہیں فرض زکاة یا نفلی زکاة فرض زکاة بلے تو زکاة اور نفلی زکاة بلے تو صدخہ تو دو عبادتوں کی دو ہی خصمیں ہیں تو آپ فرما رہی ہے جو بارہ نفری نماز پڑھے تو یہ کون کون سی ہے فجر سے پہلے کی دو موقع دا زہر سے پہلے کی چار موقع دا زہر کی بات کی دو موقع دا کتنے ہوگی چار دو چھے اور دو آنٹ اور اس کے حد مغرب کی بات کی دو دس اور عشاء کی بات کی دو یہ ہوگی بارہ جو آدمی دن میں بارہ رکھا دوری موقع دا اللہ کرسل ہمیشہ پڑھتا جو پڑھیں گا اللہ تعالی جنت میں گھر بنائیں گا وہ فرماتی جب سے میں نے روایت سنی میں نے کبھی یہ بارہ رکھاتیں نہیں چھوڑی ہم بھی کوشش کریں یہ بارہ رکھات فجر سے پہلے دو زہر سے پہلے چار زہر کے بعد دو مغرب کیا دو رشاہ کے بعد دو پڑھے اس میں جنت میں اللہ تعالی ایک گھر بناتا ہے اور اللہ کے رسول یہ نماز ہمیشہ پڑھتے ہیں موقع دا ہے لیکن حدیث میں نفیل ہے لیکن میں نے وضاحت کر دی فرض اور نفیل نمازوں کی دو ہی کٹیگری ہوتی ہے نفیل میں جو ہمیشہ پڑھے جائے موقع دا سنت موقع دا بولتے ہیں جو کبھی کوئر پڑھے جیسے اثر سے پہلے کی یہ سنت ہوگی اور نفیل باقی نفیل جو زیادہ آپ پڑھنا چاہے دیکھیں اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکام میں تاؤن کریں اپنی زکاتر صدقات کے ذریعے دونیشہ ڈیٹیلز کے لیے دونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے بھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ